بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مقدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں رشیہ یکرین جنگ کے حوالے سے ہماری ایکسکلوزیف کوریج ناظرین اکرام ایک جانب تو روس یکرین جنگ اپنے زوروں پر ہے اور اپنے اروج پر ہے اور رشیہ کی جانب سے بیک ٹو بیک ایڈوانسز اس وقت جاری ہیں اور اب دارالحکومت کیو تک معاملہ پہنچ چکا ہے یعنی کہ بعد اب دارالحکومت تک پہنچ چکی ہے لیکن اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر یکرین کی جانب سے پہلے تو یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ یکرین ایک طرح سے سرنڈر پر تیار ہو رہا ہے یکرین نیٹو سے دور جانے پر تیار ہو رہا ہے لیکن اب یکرین نے ولادمیر پوٹن کو غصہ دلانے کی ٹھان لی ہوئی ہے اور کچھ اس طرح کے اقدامات کیے گئے ہیں یکرین کی طرف سے اور بیک ٹو بیک رشیہ کے ٹاپ کے جنرل سب سے پہلے ولادمیر پوٹن کے انتہائی قریبی جنرل کو انہوں نے سنائپر اٹیک سے مارا اس کے بعد ایک اور میجر جنرل جو کہ یہاں پر چیف آف سٹاف کی حیثیت رکھتے تھے انہیں مارا پھر ایک کمانڈر جو کہ ٹینک برگیڈ کی کمانڈ کر رہے تھے انہیں مارنے کا دعویٰ کیا اور اب ولادمیر پوٹن کا رائٹ ہینڈ سمجھے جانے والے فوجی جنرل کو اڑانے کا دعویٰ کیا ہے اس سب کے اوپر ولادمیر پوٹن کا غصہ بھی اس وقت اپنے اروج پر ہے اور صبر جواب دے رہا ہے لیکن اس سب کے اندر اب ایک انتہائی بڑا اور اہم ترین اور تہل کا خیز دعویٰ سامنے آیا ہے یہ دعویٰ ہے اسرائیلی وزیرعظم کی جانب سے آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیلی وزیرعظم نفتالی بینت نے ایک ہنگامی دورہ کیا رشیہ کا تین گھنٹے پوٹن سے ملاقات رہی اور کریملن سے ڈائریکٹ وہ پھر برلن گئے جہاں پر جرمن چانسلر سے ملاقات ہوئی ان سے بات چیت ہوئی اور اب انہیں کوئی ایسی باتیں پتا چلی ہیں کہ اس کے بعد جب زیلنسکی یوکرینین پریزیڈنٹ نے اسرائیلی وزیرعظم کو کال کی تو ویسٹ کے سب سے بڑے ایلائے اسرائیل کی طرف سے انہیں کیا جواب دیا گیا اور کیا پیغام دیا گیا یہ صورتحال بڑی الارمنگ ہے کیونکہ اس نے بلادمیر پوٹن کے ارادوں کو بھانپ لیا ہے اور امریکہ کو اب یہ لگ رہا ہے کہ روس یہاں پر کیمیکل حملہ کر سکتا ہے اور اب آنے والے دنوں کے اندر ایڈوانسز کیو تک پہنچیں گے کافی امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ آپ تک صرف اور صرف اتھینٹیک اور کریڈبل خبریں پہنچیں اور آپ کی سکرین کے اوپر بھی اس لیے ہم خبریں چلواتے ہیں تاکہ جنگ کے دور میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سی سنسنی پھیلتی ہے بہت سی منگڑک باتیں ہوتی ہیں لیکن ہماری پہلے دن سے کوشش ہے کہ آپ تک وہ خبر پہنچائی جائے جس کی ویریفیکیشن آپ خود بھی کر سکیں اور آپ کو پتا چل سکے کہ آپ تک جو خبر ہمارے چینل کے ذریعے پہنچ رہی ہے میری اور میری ٹیم کی طرف سے پہنچ رہی ہے وہ خبر 101 فیصد اتھینٹیک اور حقائق پر مبنی ہے آپ ناظرین کرام سب سے پہلے یہ کیو انڈیپینڈنٹ کی خبر دیکھیں یو ایس دیفنس منسٹری یعنی کہ برطانیہ کی دیفنس منسٹری نے اب بیان جاری کر دیا ہے کہ ریشیہ کا وہ قافلہ جسے انہوں نے روکا ہوا تھا یوکرین کے باہر یوکرین کے دارالحکومت کیو کے باہر یہ چالیس مائلز لانگ ان کا ایک ملٹری کانوائی ہے اس کانوائی کو اب ریشیہ پھر سے سٹارٹ کرے گا اور کیو کے اوپر اب حملہ کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے اس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سے اہم ترین شہروں کے اوپر ریشیہ جو ہے وہ آلریڈی اپنے ایڈوانسز کر رہا ہے خرسون شہر پر قبضہ ہو چکا ہے چربنل کا نیوکلئر پلانٹ جو ہے اس پر ریشیہ کا قبضہ ہے اس کے علاوہ خارکیو شہر ہے میرپول شہر ہے اوڈینسا شہر ہے یہ اہم ترین شہر ہے جن کے اوپر ریشیہ اپنے کنٹرول کی جنگ لڑ رہا ہے اس میں میلٹپول ایک اور شہر ہے ناظرین اکرام اب جس کے میر جو کہ یہاں پر سیویلینز کی ریزسٹنس کو لیڈ کر رہا تھا اسے ریشیہ نے ایک سپیشل آپریشن کر کے اٹھا لیا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ خبر دیکھ سکتے ہیں میلٹپول میر الیجیڈلی ابڈکٹڈ بائی ریشیان آکیوپائرز ریشیہ کی فوج کی طرف سے اسے allegedly اس وقت مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا ہے کرائلو تمشکو ڈیپٹی چیف آف سٹاف فار پریزیڈنٹ مولاید میر سلنسکی سیڈ بیلٹپول میر ایون فیدروف وز ابڈکٹڈ بائی ریشیان فورسز اکارڈنگ ٹو پریلیمنری انفرمیشن یعنی کہ پتدائی معلومات کے مطابق اس شہر کے میر کو روسی افواج نے اٹھا لیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے یکرین کی انٹیلیجنس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس اب کوئی معاملہ چربنل کا جو پاور پلانٹ ہے اس کے اوپر کر سکتا ہے اور یہ پاور پلانٹ اس سے پہلے بھی یورپ کا سب سے بڑا پاور پلانٹ ہے اور اس کے اوپر تاریخ کا سب سے بڑا جو ایٹمی حادثہ ہے وہ ہو چکا ہے اور اتنی تابکاری ہے ابھی بھی کہ یہاں سے آئندہ چوبیس ہزار سال تک کوئی چوبیس ہزار سال تک یہاں پر کوئی انسان پرمنیٹلی رہنی سکتا اس سرزمین پر اس حوالے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یکرینز انٹیلیجنس رشیا پرپیرز پروکیشن ان چربنل اقارڈنگ تو یکرینز دیفنس منسٹری رشین پریزیڈنٹ پلادمیر پروٹین has given an order to prepare a disaster at چربنل نیوکلئر پاور پلانٹ and claim that یکرین is responsible for it اب وہ اس بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم پر اس کا الزام لگائیں گے یہ اب ان کا موقف ہے رشیا کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں رشیا بیک ٹو بیک یہی الزام لگا رہا ہے کہ یکرین کی طرف سے یہ تمام طرح اس طرح کے اقدامات کیے جارہے ہیں اور یکرین وٹم بننے کے لیے اس طرح کے اقدامات کرے گا جو کہ رشیا کے اوپر بلیم آئے اور اس کے اندر جو ویسٹ ہے وہ مزید اقدامات کرے اب ویسٹ سینکشن پر سینکشن سینکشن پر سینکشن لگا رہا ہے اور امریکی صدر جو بائیڈن جو ہے وہ سینکشن پر سینکشن تو لگا رہا ہے لیکن ملٹیرلی کھل کر سامنے نہیں آرہے پولنڈ نے کام تیارے بھیجتے ہیں امریکہ کی ہی یہ سجیشن تھی کہ آپ اپنے سارے میک دے دیں ہم آپ کو ایف سولہ دے دیں گے بائیڈن صاحب اس سے بھی بھاگ گئے اس کے بعد بائیڈن صاحب نے جی اپنا جو پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ پولنڈ کے بارڈر پر لگا دیا یعنی کہ یوکرین کو بچانا نہیں مقصد اس وقت یورپ کو بچانا ہے نیٹو ممالک کو بچانا ہے کیونکہ اس وقت وہ خوف زدہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ کوئی پولنڈ کی بہت زیادہ محبت جاگی ہوئی ہے رومینیا کی کوئی بہت زیادہ محبت جاگی ہوئی ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ولادمیر پوٹن نے ان کی سپلائی لائنز کی اوپر حملہ کر دیا اور پولنڈ یا رومینیا یا ان ممالک کے کسی بھی سرحد کی اوپر کوئی حملہ ہو گیا پھر امریکہ بادر کو بھی آنا پڑے گا نیٹو کے آرٹیکل فائیو کی وجہ سے برطانیہ کو بھی گھسنا پڑے گا جرمنی اور فرانس کو بھی یہ جنگ ایسے ہی لڑنی پڑے گی جیسے ان کی اپنی ٹیرٹری پر حملہ ہو گیا یعنی کہ اسی این وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورلڈ بار تھری شروع ہو جائے گی اس اب کے در بائیڈن کی آپ یہ خبر دیکھ سکتے ہیں کہ بائیڈن وانز رشیہ بل پے اسوئر پرائس افٹس یوزز کیمیکل ویپنز ان یوکرین اور بائیڈن نے یہ دھمکی دیا کہ اگر یہاں پر کیمیائی ہتھیار استعمال کیے تو آپ کو ایک بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کشتیاں تو ساری آپ نے پہلے جلا دیں سارے کارڈز آپ نے پہلے شو کرا دیے آپ نے سارے سینکشنز کے آپشنز جو ہیں وہ ایکسرسائز کر لیے پیچھے اب کون سی وہ ہیوی پرائس ہے جو انہیں پے کرنی پڑ سکتی ہے The US President refused to divulge specific information about the intelligence he had received following a question from a White House reporter White House reporter نے جب پوچھا کہ کوئی intelligence information ملی ہے کہ آپ کو اس طرح کا بیان دینا پڑا ہے تو بائیڈن نے اس کیو پر کوئی comment نہیں دی اور معاملہ no comments پہ گیا اب ہوا یہ ہے کہ رشیہ کے حوالے سے ایک اور بڑی update ہے اور رشیہ پر sanctions لگانے کے اوپر یہ لوگ اس وقت مکمل طور پر تلے ہوئے ہیں آپ یہ کیو انڈیپینڈنٹ کی دیکھ سکتے ہیں US, EU and G7 جو G7 ممالک ہیں to strip Russia of favored trade status یعنی کہ جو favored trade کا ایک status دیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ رشیہ کے ساتھ ہم نے trade کرنی ہے وہ status لینے والے ہیں اور اس میں کہا گئے گیا ہے کہ permanent normal trade status جو ہے وہ اس کا لے لیا جائے گا allowing the countries to raise tariffs on Russian goods رشیہ سے آنے والی جتنی اشیاں ہیں ان کے اوپر مزید tax لگانے کی اجازت مل جائے گی Biden also said that US and G7 would seek to deny رشیہ the ability to borrow funds from leading multilateral institutions such as IMF and World Bank یعنی کہ G7 ممالک رشیہ کی اس option کو کہ وہ World Bank سے کوئی پیسہ لے سکیں IMF سے کوئی پیسہ پکڑ سکیں اپنی معیشت کو سارا دینے کے لیے اس پر بھی پابندی لگانے والے ہیں لیکن اس سب کے اندر ولادمیر زلینسکی جو کہ یوکرینین پریزیڈنٹ ہیں وہ back to back ایسی ہی statements دے رہے ہیں جو کہ اس جانب ایک بڑا clear اشارہ ہے کہ یہاں پر معاملات جو ہیں وہ ویسٹ سے بھی ناخوش ہیں لیکن وہ اخدامات اس طرح کے کر رہے ہیں جو کہ ولادمیر پوٹن کو بیشتال دلا رہے ہیں تو اس وقت درمیان میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوٹبال بنے ہوئے ہیں اور دونوں کے درمیان کبھی اس طرف کو جھگا ہو جاتا ہے کبھی اس طرف کو جو کہ فرسٹریشن کو دکھا رہا ہے اور شاید ایک ظاہری اور واضح شکست انہیں نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سنکھ اٹیچیوڈ ایسا ہو چکا ہے آپ کے ویڈیپینڈنٹ کی خبر دیکھیں زلینسکی about رشیا's ongoing aggression if this continues then sanctions packages against رشیا are not enough and I expect we are already working on this today new sanctions from our partners رشیا must pay for this terrible war pay daily رشیا کو اس کی قیمت چکانی چاہیے اس terrible جنگ کی اور روزانہ اسے اس کی قیمت چکانی ہوگی اور اگر یہی جنگ جاری رہتی ہے تو پھر sanctions enough نہیں ہوں گی اس سب کے دناظرین اکرام میں آپ کے سامنے کچھ اور انتہائی اہم ترین developments بھی رکھ دیتا ہوں کہ اس وقت on ground صورتحال کیا ہے اور روس اس وقت basically سوچ کیا رہا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بائیڈن کا ایک بیان بھی دے دوں جو کہ ابھی recently بائیڈن نے statement دی ہے اور امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر نیٹو اور روس کا تصادم ہوا تو یہ clearly تیسری جنگ عظیم ہوگی اور این اسی وقت دنیا سمجھ لے کہ third world war جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے فرانسیسی خبر رسائے دارہ ہے اے ایف پی کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعے کے روز وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے روس کے یوکرین پر حملے کو روکنے کے لیے امریکہ کی طرف سے کسی بھی برائے راس مداخلت کو مسترد کر دیا یعنی کہ یوکرین کو جھنڈی کرا دی گئی ہے تا ہم انہوں نے خبردار کیا کہ اس طرح کا تنازہ نیٹو کو روس کے خلاف کھڑا کرنا تیسری عالمی جنگ ہے اور ہم کسی بھی صورت روس کے ساتھ یہ جنگ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس سے third world war چھڑ جائے گی امریکی صدر نے مزید کہا کہ ہم یوکرین میں روس کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے جبکہ انہوں نے روسی عملے کے خلاف نیٹو کی مداخلت کے لئے کیو کی طرف سے کسی رابطے کی تردید کر دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر اب یوکرین نے اپنا اوفینسف جاری رکھا ہوا ہے اور یوکرین کی طرف سے کچھ کاروائیاں کی گئی ہیں یوکرین نے روس کے اہم جنرل انڈری کولنسی کو ان کا نام ہے انہیں مارنے کا دعویٰ کر دیا ہے یوکرین کے عالمی افیرز کی وزارت اس کے مشیر نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرینی فوج نے ایک کاروائی کرتے ہوئے روس کی مشرقی ملٹری ڈسٹرک کے ایک کمانڈر میجر جنرل انڈری کولیسن کوف کو قتل کر دیا ہے انہوں نے اپنے ٹیلیگراف پوسٹ میں اس کو خوشخبری قرار دیا اداری بات ہے یوکرین کی طرف سے یہ ہے تاہم اب تک اس حوالے سے رشیہ نے کوئی اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی اس سے پہلے رشیہ کے ایک میجر جنرل مارے گئے اس کے بعد ایک اور میجر جنرل پھر اہم ترین کرنل اور اب یہ مارے گئے ہیں اور اس کے اندر جو رمضان کالروف کی جو چیچن فوج ہے اس کے بھی اہم ترین جنرل جو ہیں ان کے قریبی ساتھی انہیں مارنے کا بھی یوکرین نے دعویٰ کیا ہے تو یہ چند بڑے لوگ ہیں جو کہ اس وار کو فرم دا فرنٹ لیڈ کر رہے تھے اور یہاں پر اس جنگ کو آگے لے کر چل رہے تھے اس سب کے اندر ناظرین اکرام اب اسرائیلی وزیراعظم کے حوالے سے انتہائی اہم ترین چیز سامنے آئی ہے اور اسرائیلی وزیراعظم کے حوالے سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے سینئر یوکرینین اوفیشل کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائمز آف اسرائیل رپورٹ کر رہا ہے بینٹ پشت زلینسکی ٹو سرنڈر ٹو پوٹن یعنی کہ نفتالی بینٹ نے زلینسکی کے اوپر زور دیا کہ ولادویر پوٹن کے آگے سرنڈر کر دو یہی حل ہے اب اسے یورپ کی طرف سے بھیجا گیا تھا یعنی کہ یورپ یہ خود پر بھی نہیں لینا چاہ رہا تھا اور اس کے اندر اسرائیل کو استعمال کیا گیا اور اب یہ بتایا گیا ہے کہ اس نے اسے یہ بتایا ہے کہ کیو اسے تمام تر چیزیں موسکو کی انویجن ختم کرنے کے لئے ان کے تمام مطالبات مان لینے چاہیے اور اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ رپورٹس جو ہیں یہ یکرین کی آفیشلز نے کنفرم کیا ہے کہ نفتالی بینٹ میں یہ سب کچھ ہمیں کا اور اسرائیلی میڈیا نے بھی آسمان سر پر اٹھا لیا کہ مہارا وزیر آزم کیا رشیہ کے لئے یہ تمام تر اخدامات کرنے گیا یا آیا ولادویر پوٹن سے جو ملاقات ہوئی تین گھنٹے کی اس میں کچھ ایسی باتیں ہوئیں کچھ اس طرح کی معاملات سامنے رکھے گئے جن کی وجہ سے تمام تر اخدامات اس طرح کا رخ اختیار کر چکے ہیں اور یہ صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے اور کیا ولادویر پوٹن سے ابھی آپ کو پتا ہے کہ میکرون نے پہلے ڈیڑھ گھنٹے کی کال کی پھر جی ایک گھنٹہ پانٹالیس منٹ کی کال کی اور اب ایک کانفرنس کال کر لی جی جرمن چانسلر کو بھی ملا کے اور یہ تمام تر اخدامات جو ہو رہے ہیں یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ولادویر پوٹن کا غصہ جو ہے اسے تھنڈا کیا جا سکے لیکن غصہ تھنڈا اس لیے نہیں ہو رہا آپ ساتھ ہی ساتھ ایک طرف سے مذاکرات کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں ساتھ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے وہیں آپ سینکشنز لگا رہے ہیں اور یکرین کی ملٹیرلی مدد کر رہے ہیں اور اس نے یکرین کو بھی بہت نقصان پہنچایا اس چیز کو اور اب رشیہ کا موقف یہ ہے کہ یکرین بھی جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے رشیہ بھی چاہتا ہے مغربی طاقتیں نہیں چاہتی ہیں اور اسی لیے وہ یکرین کو پھر پمپ کرتے ہیں ان کی امداد بڑھا دیتے ہیں انہیں بلینز آف ڈالر دیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں پھر پمپ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں جی اب ہم مذاکرات نہیں کریں گے لیکن اب نفتہ علی بیند کی طرف سے یہ پیغام دیا جانا ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ بلا دمیر پوٹن اس سے بیک آف کرنے پر ریڈی نہیں ہے اور ان کا پورا موقف اب یہی ہے کہ ہم نے صورتحال کو اپنے حق میں لے کر جانا ہے اور اس جنگ کا اینڈ روس کی فتح کی صورت میں ہونا چاہیے کومنٹ سیکشن میں رائے کا ایزار ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرلیں بل آئیکن کو پریس کردیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ بات